موسیقی 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 جن سمواد کریں گے ہم لوگ جنتہ درباد روز لگائیں گے ایک دن لگائے بھیڑائی چھت پی سے ٹاپ کر کے بھاگ گئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی ہم لوگ جو ہے کوئی سرکاری بنگلہ نہیں لیں گے ہم ساداران آدمی کے طرح رہیں گے ارون کیجریوال جی نے آٹھ کمروں والا مکان سرکار سے لیا تو ساداران آدمی کے آٹھ کمروں کے اندر رہتا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی کی قیمتیں ہم بہت کم کر دیں گے آدھی سے بھی زیادہ کم کر دیں گے انہوں نے س بھوڑے سے ہی سبسیڈی دینے کا مطلب یہ کہ اسی پیسے سے پینے کے پانی کی بہتر سپلائے ہو سکتی تھی اسی پیسے سے غریب جھگی والوں کو مکان بنا کر کے دیے جا سکتے تھے انہوں نے کام ہو سکتا تھا تو جو پیسے سے انہوں نے کام ہو سکتا تھا جھگی والوں کے لیے مکان بنایا جا سکتا تھا اس پیسے کو ایک طرح ایک طریقے سے رشوت کے طور کے اوپر پر پرائیوٹ کمپنیز کو انہوں نے آفر کر دیا تو کیا یہ ڈیولپمنٹ کا ان کا مو� اگر ڈیولپمنٹ ان کو بجلی کی قیمتیں کم کرنی چاہیے تو بجلی کی کمپنیز پر نکیل ڈالتے ہیں وہ ڈالنے میں یہ لوگ وفل رہے ہیں پھر اس کے بعد میں کسی بھی طریقے سے تو دھرنا کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آ رہے تھے ان کے کسی بھی منطری نے کوئی بھی دھنک کا اگر بیان سٹیٹمنٹ کیا کارے کیا ہو تو بتائیں یہ دھرنا پارٹی ہے یہ شاسن نہیں کر سکتے ہیں دکت یہ ہے کہ ان لوگوں کو شاسن چلانا نہیں آتا ہے ریڈ سے کسی کو پرہیز نہیں ہے لیکن ریڈ کے دوران اگر جا کر کے رشوت مانگی جائے تو وہ غلط ہے تو ریڈ نہ ہونا کیا بڑی اپلپ دی ہے انچاس دن کے اندر رشوت کھوری پوری طرح بند ہو گئی یہ آپ کا دعویٰ ہے جو نیا تھانے دار آتا ہے جب جب بھی تو نیا تھانے دار کے آنے کے بعد بھی ریڈی والوں سے ایک مہینے کے لیے رشوت لینی بند ہو جاتی ہے تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے نئی پرمپرا نہیں ہے ایک آخری چیز انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے دام آدھے کر دیا اور پانی فری کر دیا بلکل نہیں بجلی کے دام آدھے صرف کچھ یونٹ تک کے کیا وہ بھی کچھ ہی سمیں کے لیے اسی پہ میں نے کہا کہ وہ سبسیڈی انہوں نے دیا کیسے کیا کہ سرکار کا ٹیکس کا پیسہ اسی پیسے سے یہ لوگ جھگیوں کے اندر نالیاں کھڑنجے ان کے مکان بنا سکتے تھے اسی پیسے سے اناثرائز کالنیز میں کام ہو سکتا تھا اور اگر انہوں نے وہ ریٹس آدھے کرے ہوتے ہیں اور تھوڑے سمیں کے لیے بے شک کرے ہوتے ہیں کہ بجلی کی کمپنیوں پر نکیل ڈال کر کے بجلی کی کمپنیاں خود کم کر دیں تو ہم مانتے ہیں ان کی بات لیکن ٹیکس پیئر کا پیسہ دے کے اپنی پیٹ سپت پانا اور وہ پیسے سے سیور لائن ڈال سکتے ہیں پانی کی لائن ڈال سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے کتابیں دے سکتے ہیں اس پیسے کو پرائیوٹ کمپنی کو آپ دے رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم بہت اماندار ہیں تو سرکاری ٹیکس پیئرز کا پیسہ انہوں نے پرائیوٹ کمپنیز کو کیوں دیا میں آپ کے مادم سے ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں حجر مکن جی آپ نے سوال تو پوچھ لیا عام آدمی پارٹی سے لیکن کئی سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے بارے میں آپ کی پارٹی میں اتنی وہینہ گھڑبا جی ہے کہ سجن کمار جی جگدیش ٹائٹلر جی شیلا دکھچے جی اروندر سنگھ لولی جی یہ سب آپ سے الگ بھاگ رہے ہیں کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے آپ کا جبکہ ایسی بات نہیں ہے لیکن واپس میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کانگریس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ کبھی بھی گھٹبا جی نہیں تھی مطلب گھٹبا جی ہے آپ مانتے ہیں لیکن یہ سب کے سب لوگ ہم ساتھ ہو جاتے ہیں چناف جب آتا ہے ابھی تو کوئی ساتھ نہیں دکھ رہا ہے کیوں نہیں ہے کل ہم سب کے سب لوگ میں اربندر سنگھ لولی حنون ہم سب کے سب لوگ ساتھ تھے ٹائٹلر صاحب کہا تھے ٹائٹلر صاحب جو ہیں وہ ہماری کیمپین کمیٹی کے اندر ابھی اس ٹائم پہ نہیں ہیں لیکن ٹائٹلر صاحب اور سجن کمار جی ضرورت پڑے گی تو وہ جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ آئیں گے شیلا دکھچید جی شیلا دکھچید جی نے خود کہا ہے کہ وہ پچار کریں گے ابھی تو نومینیشن پیپر فی فائل بی جے پی نے تو کل کینڈیڈیٹ آناؤنس کرے ہیں جب کیمپین ہوگا آپ ان سب چہروں کو دیکھیں گے لیکن شیلا دکھچید کے بارے میں تو کہہ دیا آپ نے ان کی شیلف لائف قتم ہو گئی نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا آپ نے کہا ہے میں نے اپنے بارے میں بولا میں نے کہا جیسے میری ابھی عمر پچاس سال ہے تو میں ساتھ سال کی عمر تک 65 سال تک کی عمر تک کی میری اپنی شیلف لائف ہے اسی طریقے سے ہر ویکتی کا ایک یگ ہوتا ہے اور ہر ویکتی کا ایک سمیں ہوتا ہے میں جیسے آج پچاس سال کا ہوں ہو سکتا ہے دس سال پندہ سال کے بعد میں میں خود مجھے جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے میرے کو اپنے سے پندہ بیس پچیس سال کے کم عمر والے لوگوں کو آگے آگے میرے کو لانا پڑے ہم سب کے سب لوگ شیلا جی کے سٹوڈنٹ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس پورے چناؤ کا ایجنڈا کیجری وال سٹ کر رہے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ چناؤ کا ایجنڈا تو جو ان کی پرفارمنس ہے 49 دن کی یا 7 مہینے کی BJP کی پرفارمنس رہی ہے وہ سٹ ہو رہی ہے پہلے اس سے پہلے جو چناؤ کا ایجنڈا تھا وہ ہماری پندہ ورش کی سرکار کی پرفارمنس کے بیسس پہ وہ کرٹیسزم BJP اور آماد بھی پاکی کرتی تھی خوب سارے پرومیسس کرتے تھے تو وہ کیندر جو ہے ہماری پندہ سال کی بات ایک پرفارمنس کے اوپر وہ لوگ بات کرتے تھے اور لوگوں کہتے تھے ہمیں موقع دیجئے ایک اور ہم دیکھئے کیا چینج کریں گے اب ایک سال کا سمیں ان دونوں پارٹیس کو ملا ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اور ان دونوں پارٹیس کو ایک سال کا سمیں ملا تو کیا کرائیم ریٹ اور ریپ کی انسیڈنس ڈلی کے اندر جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو موقع دیں ہم دلی کو ریپ فری بنا دیں گے دلی میں آج ریپ کی انسیڈنس بڑھ گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 49 دن کے سرکار میں 49 دن کے سرکار میں سمرتن دینا کانگریز کی ایک بہت بڑی گلتی تھی بلکل نہیں تھی بلکہ اگر ہم ان کو 49 دن میں سمرتن نہیں دیتے تو ایکسپوز کیسے ہوتے ہیں ہم نے تو اس لئے سمرتن ان کو دیا تھا تاکہ جنتہ کے سامنے ان کی اصلیت سامنے آئے ہم نے اس لئے ان کو سمرتن دیا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے وائدے کرتے تھے کہ ہم سب کرمچاریوں کو پکا کر دیں گے تو ایک بھی کرمچاری پکا ہوا کیا انہوں نے کہا بعد میں کی لیس میں تو بہت ساری لیگل ارچرن ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ دلی یونین ٹیریٹری ہے یہاں سرویس مائٹرز کے لیے کندر سرکار کے پاس جانا پڑتا ہے پرمیشن لینے کے لیے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر ایک ماحول بنا دیا کہ ہمیں موقع دے ہم سب کو پکا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جتنے بھی دلی کے اندر بجلی کے بل ہیں وہ ہم سب کر دیں گے لیکن نکیل نہیں ڈال پا ہے جو بھی وائدہ انہوں نے کیا اس وائدے سے پیچھے ہٹے اور دلی کی جنتہ نے دیکھا اس بات کو لیکن جو آپ کو جی بھر بھر کے گالیاں دیتا ہو جس نے قسم کھائی ہو کہ میں بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ کانگریس سے سمرتن لوں گا نہ دوں گا نہ کسی پارٹی سے سمرتن لوں گا نہ دوں گا ایسے لوگوں کے سامنے آپ نے ساتھ میں آپ نے سرکار بنائی بلکل بنائی اور اس لیے بنائی کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہم سپورٹ دیں گے نہ لیں گے اس وقتی کو جیسے ہی ہم نے سمرتن کے لیے کہا وہ جھٹ سے ریفرینڈم کے لیے نکل گئے اور ریفرینڈم کروا کر کے انہوں نے کہا لوگوں نے مان لیا اب ہم اس لیے سمرتن لے رہے ہیں تو بچوں کی قسم بھول گئے کیونکہ ستہ کی لالچ تھی پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کا چنانو آیا تو چھوڑنے کی منشاہ تھی ہم نے کہا کہ بھی ہم سمرتن دیں گے تو اس وقت ان کو ریفرینڈم یاد نہیں آیا کہ ہم لوگوں سے پوچھ لیں کہ ہم چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ہم بھاگنا چاہتے ہیں ہم بھاگے بھی یا نہیں بھاگے اب مافی مانگ رہے ہیں اب کہنے کی میں مافی مانگتا ہوں مجھ سے گلتی ہوگی تو ان کی اس گلتی سے ان کی اس مافی کی وجہ سے آج جو چناف دلی میں ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے خرچے کا ذمہ دار کون ہے وہی ہیں نا اب جب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اگر ٹائم ملتا میں اور بعد میں کر لیتا پھر جانتا سے مافی کیوں مانگ رہے ہیں کیوں بھاگے وہ اب آپ کو کیا لگتا ہے ارون کیجریوال کو اس چناؤں میں کانگریس کس طرح سے ٹارگٹ کرے گی کس طرح سے ہنڈل کرے گی دیکھیں ارون کیجریوال جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایک گیر جمعیداری گیر جمعیداری والی راجنیتی کرنے کے نمائندے ہیں انہوں نے جو بھی بات انہوں نے کہی انچاس دن کے اندر ٹھیک اس کا اولٹ کیا ان کا ایک جیسے کہتے ہیں شوٹ اینڈ سکوٹ ایک کہا اور اس کے بعد بھاگ نکلے تو یہ ان کے راجنیتی کرنے کا طریقہ ہے جو بہت جاڑا دن نہیں چلتا ہے نہ ان کے پاس میں ایسی کوئی ٹیم ہے جس کا کوئی ایڈمیسریٹیو ایکسپیڈنس ہے اور یہ انہ ہزارے کے ایڈیٹیشن سے نکلے ہوئے بہت سارے لوگ بی جے پی میں جوائن کر گئے ہیں انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنا دی ہے تھوڑے دن میں یہ بھی بی جے پی میں سمانے والے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا ایسا ہوگا تو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان لوگوں کا کوئی ایک دشتی نہیں ہے ان لوگوں کی جو امارت ہے وہ جھوٹ کے پلندے کے بنیاد کے اوپر ان کی پوری کی پوری امارت کھڑی ہوئی ہے تو ایسی امارت جو جھوٹ کے پلندے کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے اس امارت سے کیسے یہ بھشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑیں گے یہ ہم لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے انڈیا نیوز پر اجیم آکھن جی سے ایک خاص ملاقات جاری ہے فیلحال وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہماری اب آتشیت جاری رہے گی سوال یہ اجیم آکھن جی ابھی تک تو یہ لڑائی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ نہیں نظر آ رہی ہے بلکہ بی جے پی اور آپ کے بیچ نظر آ رہی ہے اور کانگریس تیسرے استان یہ جو ہے میں نے جیسے کہا کہ دلی کے اندر بہت تیزی سے ستی پریورتیت ہوتی ہے دوہزار تیرہ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی کو کوئی دو تین چار سیٹوں سے زیادہ سیٹس نہیں دے رہا تھا وہ انتتے اٹھائی سیٹوں تک پہنچ گئے ہمارے الیکشنز کے نتیجے اب جب آپ سروے بھی کرائیں گے ہمارے ایمیلیز کو بھی آپ کے بارے میں بھی پوچھیں گے نشجد طور کے اوپر ہمارے ایمیلیز کی پرفارمنس اور ویتگر طور کے اوپر ہمارے پاس میں جو منسٹریل سٹف ہے جو آگے آگے شاسن دے سکتا ہے ون ٹو ون میں کانگریس کا کوئی اور دوسری پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو تریشنکو بیدھان صاحبہ بنے گی یا پون بہومت ملے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پون بہومت ملے گا اور کانگریس ابھی بھی بہت مضبوط ہے ڈلی کے اندر اتنے سال ہم بہت مضبوط رہے کانگریس کے ایک گلی میں ایک اوچے میں کانگریس کے سمرتن کرنے والے لوگ ہیں وہ واپس ہمارے ساتھ آئیں اگر میں اس کو کہوں کی اجیم آخن منگریلال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں تو آپ گلت ثابت ہوں گے میں گلت ثابت ہوں گا ٹھیک ہے الیکشن ریزلٹ کے دنہ آپ کو ملیں گے لیکن شیلہ دکشت نے پہلے ہی پریمٹ کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ تریشنکو ویدان صبح کی اس طریقے میں ہم آپ کو سمرسن دیں گے دیکھیں شیلہ جی نے اس کے بعد کلیریفائے بھی کیا اور جو پارٹی کی لائن ہے اس کو میں ایس جنرل سیکریٹری آئی سی سی میں اس کو طے کرتا ہوں اور جو پارٹی کی لائن ہوتی ہے وہ ہم بولتے ہیں اور پارٹی کی لائن یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پہ نہ تو ہم عام آدمی پارٹی سے سمرسن لیں گے یا عام آدمی پارٹی کو سمرسن دیں گے ہم کسی بھی قیمت پہ ایسا نہیں کریں گے لیکن عام آدمی پارٹی تو ایک سامتو دائک پارٹی نہیں ہے اور سامتو دائک طاقتوں کو روکنے کے لیے آپ کسی کو بھی سامرثن دے سکتے ہیں کسی نے بھی دے سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی پارٹی سامتو دائک پارٹی نہیں ہے اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کمار وشواس جیسے جن کے پرانا سامتو دائک طاقتوں کے ساتھ ملنے کا اتحاص رہا ہے اور ارون کیجریوال جی کے بہت سارے پرانے سہی ہوگی نرند موڈی جی کے ساتھ کے خلاف میں جو لوگ بولتے رہے بھاجپا کی نیتیوں کے خلاف بولتے رہے شاز یا علمی جیسے لوگ وہ لوگ بھاجپا میں شامل ہو سکتے ہیں تو آج سب سے بڑا پرشن چن جو ارون کیجریوال جی کے اوپر لگا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سب سے کلوز ساتھی جو خود نرند موڈی اور ان کی وچار دھارہ کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے آج وہ ایک ایک کر کے چھٹا کر کے بی جے پی میں جا رہے ہیں تو پھر نرند موڈی جی کے ساتھ میں ارون کیجریوال کو ملتے ہوئے کتنا سمیں لگے گا اس چیز کو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کرن بیدی کو بی جے پی نے اپنا چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ بنایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا اس کے بارے میں آپ ڈاکٹر ہرشوردن سے پوچھیں الگ سے جگدیش مکی سے پوچھیں الگ سے ان کے جو سانسد ہیں جو بہت دکھی ہوئے میں ان سے پوچھیں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کرن بیدی پانچ چھے پینس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سب نے ماتا پکڑ کر کے سوچ رہے ہیں کہ یہ کونسی کلاس میں آگئے تو آپ بی جے پی کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہے لیکن سب سے بڑا پرشن یہ ہوتا ہے کہ کیا بھاجپا کی شیش نیتریت کو اپنے ڈلی کے نیتریت پر بھروسہ نہیں ہے انیس سو اٹھانوے میں جب صاحب سنگھ ورما کو ڈلی سے جانا تھا تو اس سمیں بھی ان کو اپنے باون ایمیل ایز میں سے ایک بھی ایسا ویدھائک نہیں ملا جو کی ان کو جس کو مکہ منتری وہ بنا سکتے تھے ابھی بھی ان کو باہر سے ایمپورٹ کر کے کرن بیدی شادجہ علمی اور کشنا تیرت کو لانا پڑا ہے تو اس کا مطلب جب ان کو خود کو خود کے پاس میں ایسے ویدھائک چنے ہوئے یا ایسا سکشم نہیں ہے جس کو وہ سکشم مانتے ہیں تو ڈلی کی جنتہ کیوں ان کے اوپر وشواس کریں تو انڈیا نیوز پر آجے ماخن جی سے ایک خاص ملاقات جاری ہے فیلحال وقت ہے گریک کا اجی ام آخن کو کیا لگتا ہے اجی ام آخن کو پتا ہے کہ کرن بیدی کے آنے سے کانگریس کو رام آدمی پارٹی کو نفصان ہوگا بلکل نہیں ہوگا میں نے تو بولا نا آپ کو کہ کرن بیدی جی کو پرشاسنک انوبہ ہو سکتا ہے لیکن پرشاسنک انوبہ بہت کافی نہیں ہوتا ہے کسی بھی راجنیتک ویقتی کو جب راجنیتک پرشاسنک ایک ویوستہ میں جب وہ ہوتا ہے تو اس کو ایک دشتری ایک ویجن کے ساتھ میں کام کرنا ہوتا ہے اور جو ایک پولٹیکل ایڈمینسٹریٹر ہوتا ہے وہ ایک ویجن دیتا ہے جو ایک بیوروکرائٹ ہوتا ہے اس ویجن کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ویجن نہیں دے سکتا ہے تو کرن بیدی امپلیمنٹ کر سکتی ہیں لیکن کرن بیدی ویجن نہیں دے سکتی ہیں اس لیے جب آپ دیکھیں وہ فائی پیز اور ایس اور ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی درشن نہیں نظر آتا ہے اس میں کوئی ویجن نظر نہیں آتا ہے چلی ہے اگر ان چناؤں کو ارونگ کیجریوال بنام کرن بیدی بنام اجیم آخن مانا جائے تو کرن بیدی کے لیے آپ ایک لائن کیا کہیں گے کرن بیدی جی کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں ان کی وقتیگر طور کے اوپر ایک پولیس افسر کے طور پر میں عزت کرتا ہوں لیکن میں کم سے کم اس بات سے دکھی ہوں کہ انہوں نے اپنی بات پہ وہ قائم نہیں رہی جو انہوں نے کہا پہلے کہ میں راج نیتی نہیں آؤں گی بہت گندی جگہ ہے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے مند کے اندر راج نیتی کا ایک چھپی ہوئی مہتوکان شاہ بہت زوروں کی مہتوکان شاہ نکل گئی تھی اور اس بات کو لے کر کے میرے کو کئی بار پورا پرشن چن ان کے انٹی کرپشن ٹروسیڈ اور ایجیٹیشن میں دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چھپی ہوئی مہتوکان شاہ کو آگے لے کر آنے کے لیے انہوں نے بھی انہا کا سہارا اسی پرکار سے لیا جیسے اربین کیجریوال نے لیا اربین کیجریوال کے لیے اربین کیجریوال جی کہنا ہے جو وہ بات بولیں بہت ذمہ داری سے بات بولیں اب وہ کیول صرف انجیو کے چلانے والے نہیں بلکہ ایک پور مکھے منتری ہیں تو پور مکھے منتری ہونے کے ناتے ان کو بہت ذمہ داری سے اپنی بات کرنی چاہیے جو ان کا بھیان آیا کہ کانگریس اور بی جے پی کے لوگوں سے پیسے لیں نہیں دیتے تو ان کے گھر جا کر کے لینے پھر اس سے پہلے ان کے اپنے پارشن نے چناف جیتنے کے بعد دلی کینٹ میں نوٹ جس طریقے سے اچھا لے جس بڑے تعداد میں وہ پیسہ خرچ کرنے ہیں اپنی ہورڈنگز میں اور ریڈیو کے اوپر ان کی ایک پہچان اس طریقے سے تھی کہ وہ کانگریس اور بی جے پی اور ریگولر پولٹیکل پارٹی سے الگ ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو اس پہچان سے وہ پوری طریقے سے الگ ہو گئے اپنی پہچان اپنی سرنگ پر رہیں ان کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا خود اجے ماخن کے لیے سنگھرش میں نے ہمیشہ کیا ہے اور آگے بھی سنگھرش کروں گا میں کبھی بھی ایسا کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا نہ میں نے آج تک سکریہ راجنیتی میں کری ہے جس پہ بعد میں مجھے اس کو واپس لینا پڑے چلیے ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آجے ماخن جی تو یہ تھے کانگریس کیمپین کمیٹی کے پرمک آجے ماخن جن کا کہنا ہے کہ جیون ایک سنگھرش ہے اور یہ سنگھرش وہ دلی ویدھان سبا چناؤں میں قصہ کورسی کا کے لیے کرتے رہیں گے ہماری اس خاص ملاقات میں اتنا ہی انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے